دوستو ہماری دنیا میں ترہ ترہ کے کرپٹیٹس اور مانسٹرز کی بات کی جاتی ہے ہم آج ایک ایسے کریچر کی بات کرنے والے ہیں جسے آج بھی ایکٹیف مانا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ماؤتمن کی یہ ایک ہیومنوائیڈ ونگ کریچر ہے جس کی لمبائی سات فیٹ سے زیادہ بتائی گئی ہے یہ یو ایسے کے ویسٹ ورجینیا کے پوائنٹ پلیزنٹ ایریا میں ایکٹیف مانا جاتا ہے یہ مانسٹر زیادہ پرانا نہیں ہے بلکہ اس کا وریجن ریسنٹ بتایا جاتا ہے اسکرپٹیٹ کے بارے میں اتنی کیوریسٹی رہی ہے کہ اس پر آدھارت کئی موویز اور ڈاکیومنٹریز بنائی جا چکی ہیں ماؤتمن کے رہشی اور کچھ اصلی سائٹنگز کو جاننے کے لیے اپیسوٹ کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو ماؤتمن کا اتحاد شروع ہوتا ہے 12 نومبر 1966 سے یہی وہ دن تھا جب ویسٹ ویجینیا کی کلینڈینائن سیمیٹری میں رات کے سمیں پانچ لوگ کا ایک سموں قبر کو کھود رہا تھا تب ہی انہیں احساس ہوا جیسے ان کے اوپر ہوا میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا جیو تھا یہ کوئی پکشی نہیں بلکہ ہیومنائٹ فگر تھا جس کے بڑے بڑے ونگز تھے اس کی آنکھیں لال تھی جو اندھیرے میں گلو کر رہی تھی یہی وہ پہلی سائٹنگ تھی جس کے بعد اس کریچو کی سائٹنگز بڑے تعداد پہ ہونے لگیں پوائنٹ پرزنٹ ایریا اس جیو کا ٹھکانہ بن چکا تھا جیسے جیسے لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کیا انہوں نے اس کی سائٹنگز اور دلگھٹناؤں کے بیچ سمبند ستھاپت کر لیے لوگوں کا کہنا تھا کہ موتمن کا دکھائی دینا مصیبت آنے کا سنکیت ہوتا ہے کچھ لوگ مانتے تھے اسے دیکھنے کے بعد ڈزاسٹرز ہوتے ہیں تو کچھ مانتے تھے یہ ایک ایول سپریٹ ہے جو یہاں ٹاؤن کو برباد کرنے کے لیے آئی ہے اب موتمن کا لیجنڈ گروہ ہونے لگا اور الگ الگ ایریا سے لوگ اس کی سائٹنگز رپورٹ کرنے لگے دوستو پوائنٹ پلزنٹ، فیس بوجینیا اور اوہائیو کو کنیکٹ کرنے والا سلور بریج 15 دسمبر 1967 کو کولیپس ہو گیا اس درگھٹنہ میں 46 لوگوں کی جان چلی گئی موتمن کی بڑتی سائٹنگز اور اکنی بڑی درگھٹنہ کے بیچ لوگ کنیکشن ڈھوننے لگے کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ موتمن نے ہی یہ بریج کولیپس کیا ہے موتمن کی سائٹنگز اور سلور بریج کا گرنا دی موتمن پروفیسیس نام کی بک کا آدھار بنا جسے جان ایکیل نے لکھا تھا 1975 میں اس بک کو پبلش کیا گیا تھا اور یہ بیس سیلر بنی یہ بک جان ایکیل کے موتمن ریسرچ پر آدھارت تھی ویسے تو اس علاقے میں کئی سائٹنگز ہوئیں لیکن 1966 میں ہی پوائنٹ پلیزنٹ ایریا میں ہوئی ایک سائٹنگ کافی ڈیٹیل تھی دو ینگ کپل روجر اور لنڈا سکاربری اور سٹیو اور میلٹ دیر رات کو پوائنٹ پلیزنٹ ایریا میں کار سے جا رہے تھے اچانک انہیں آسمان میں کچھ دکھائی دیا پہلے انہیں لگا جیسے وہ کوئی برڈ ہے لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا انہیں احساس ہوا کہ وہ کوئی برڈ نہیں بلکہ یہ تو ایک ہیومنوائیڈ کریچر تھا جس کا وشالکائش شریر دو ونگز اور ریڈ کلوئنگ آئس تھی وہ کار کے ساتھ اڑتا رہا اور ان کے بونٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا یہ لوگ بری طرح ڈر گئے تھے انہوں نے کار ڈیورس کی لیکن وہ جیف کافی تیز تھا جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگے موٹمن ان کے ساتھ ساتھ اڑھنے لگا سب سے کریپی بات تو یہ ہے کہ پوری ڈرائف کے سمیں موٹمن نے کار کے اندر بیٹھے لوگوں سے آئی کانٹیکٹ کیا لیکن جیسے ہی ان کی کار سٹی ایریا میں پہنچی وہ پیچر انہیں چھوڑ کر چلا گیا ان چاروں نے تیہ کیا کہ یہ سائٹنگ پولیس میں ریپورٹ کرنا ضروری ہے لیکن پولیس سٹیشن میں انہیں جانکاری ملی کہ ان سے پہلے بھی کئی لوگ وہاں موٹمن کی ریپورٹ لکھوانے جا چکے ہیں اب اس سائٹنگ کی ریپورٹ میڈیا میں تیزی سے فیلنے لگی اور اب دور دور سے آئے لوگوں نے موٹمن کی سائٹنگز ریپورٹ کرنا شروع کر دیا حیرانی کی بات تھی کہ لگ بھگ سبھی لوگوں کا ڈسکرپشن میچ کرتا تھا ڈسکرپشن کے انصار وہ ڈاک ٹال کلیچر تھا جس کے دو ونگز کا سپین لگ بھگ دس ویٹ کا تھا اور اس کی لال چمکدار آنکھیں تھی ویسے تو لوگ اسے کسی آفت کا سنکیت مانتے تھے لیکن کئی سائٹنگز ایسی بھی تھی جن کے بعد کچھ بھی بری گھٹنا نہیں گھٹی بلکہ کچھ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو انہیں پروٹیکشن اور پیس محسوس ہویا تھا کچھ اور فیموس سائٹنگز 1975 میں ٹیکسس کے لیک ور ایہ میں ہوئی یہ سائٹنگز خاص اسی لیے ہیں کیونکہ اس میں کئی لوگ اور کئی پولیس آفیسرز بھی شامل تھے یوں 1975 کے جولائی میں لیک ورد کے ریسیڈنس نے ایک لاج ہیری کریچر کو دیکھنے کے دعوے کرنا شروع کیا جس کے وشال پر اور لال چمکدار آنکھیں تھی اس کی لمبائی بھی 7 فیٹ بتائی گئی اور اس کے پاس کافی دور تک جمپ کرنے کی ایک شمتہ بھی تھی وٹنسس نے کہا کہ یہ جیف تیز ہائی پسٹ ساؤنڈ بھی نکالتا ہے جولائی ٹین تھ لوگوں کا ایک سمو لیک ورد کے پاس اکھٹا ہو گیا یہ لوگ اس کریچر کو دیکھنے اور ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے اچانک وہ سب کے سامنے آ گیا اور اس نے کام میں کئی سٹریچز مارے اور وہاں سے چلا گیا اسی رات پولیس نے درجنوں فون ریسیف کیے جن میں سے ایک کال ایک کپل کا تھا کپل کا کہنا تھا انہوں نے حال ہی میں اس جیف کو اپنے بیک یارڈ میں دیکھا ہے پولیس ترند موقع پر پہنچی اور جلد ہی انہیں وہ کریچر دکھائی دیا پولیس نے اس پر گولیاں چلائی لیکن وہ جیف وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیک ورد کی سائٹنگ کے بعد اس کریچر کو لیک ورد مونسٹر کے نام سے جانا جانے لگا اب اس گھٹنا کے بارے میں جب میڈیا ریپورٹس پبلش ہوئیں دور دور سے لوگ اس پیچر کو دیکھنے کے لیے لیک ورد میں آنے لگے نومبر 2001 نیو یورک سٹی 9-11 ٹیررسٹ اٹیک کے دو مہینے بعد کچھ کنسٹرکشن ورکرس گھٹنا اس تھل کی صفائی میں لگے ہوئے تھے جب انہوں نے موتمن کو دیکھنے کے دعوے کرنا شروع کر دیا ان کا ڈسکرپشن بھی اگدم سیم تھا انہوں نے ایک سات فیٹ لمبے ڈاک ٹیچر کو دیکھنے کے دعوے کیے جس کے دو ونڈز اور ریڈ گلوئنگ آئیس تھیں یہ اس گھٹنا اس تھل کے اوپر چکر لگاتا تھا اور ہائی پسٹ ساؤنڈ بھی نکالتا تھا اب یہ گھٹنا بھی کافی ریپورٹ کی گئی تھی ساتھ ہی کچھ لوگوں نے موتمن کو 9-11 اٹیکس کا ذمہ دار بھی مانا تھا دوستوں پریٹیکس اور ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ 9-11 حادثے کے بعد لوکل شاک میں تھے اور ڈر کی حالت میں اکثر ہمارا مائن کسی نومل گھٹنا یا جیو کو ایجزیچریٹ کرنے لگتا ہے ان کا ماننا ہے گھٹناوں کے بعد اس جیو کا دکھائی دینا ایک نومل ہیومن ٹینڈنسی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایکسپلینیشن شاید موتمن کی سبھی سائٹنگز کا ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ موتمن کی سائٹنگز زیادہ تر علاقوں میں گھٹناوں کے پہلے ہوئی ہیں اس کے بعد سے آج تک موتمن کی سائٹنگز سمیں سمیں پر ہوتی رہتی ہیں لیکن آج بھی ایک ویچو ایک مسٹری ہے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے دیں اگر آپ چاہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے all notifications on کر سکتے ہیں دھنیواد موسیقی